اس کے قدم نسل در نسل غلامی کی زنجیروں سے اتنے وزنی محسوس ہو رہے تھے کہ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا اس کی سوچ نسل پرستی کے تانوں سے اتنی آری آ چکی تھی کہ لفظ سیاہ فام اسے گالی لگتا تھا وہ آنکھیں کھولتا تو اس کا ماضی ایک ڈراونہ خواب بن کر اسے دن کی روشنی میں ڈرانے لگتا اس کے لہجے میں صدیوں کا بے وجہ تشدد اکتاخٹ بن کے ابرتا تھا لفظوں سے بغاوت چھلکتی تھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ یکا یک صدا بلند ہوئی لبائک اللہم لبائک وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے دنیا کے مقدس ترین مقام خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ پر پڑی چادر سیاہ ہے اسے پہلی دفعہ اپنی رنگت پر فخر محسوس ہوتا ہے اور خوشی سے آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں دوستو یہ کہانی ہے ایک باغی کی طاقت راؤنت جوٹھے تکبر کے ایوانوں پر لرزہ تاری کرنے والے ایک شخص کی سیاہ فارم تحریک کی سب سے تناور آواز اور بیسویں صدی کے مسلم دنیا کے ہیرو یعنی ملکم ایکس کی دوستو ملکم ایکس پر بات کرنے سے پہلے ہم اس تناظر کو سمجھتے ہیں جس میں اس نے آنکھ کھولی کولمبس کی امریکہ کی دریافت کے بعد افریقہ سے غلاموں کو خریدا گیا اور دنیا کی مجودہ سپر پاور کی تعمیر کے لیے انہیں سیاہ کولے کی مانند نظام نسل پرستی اور ظلم کی بٹی میں ڈال دیا گیا مگر بیسویں صدی کے وسط تک امریکہ میں انہیں غلام تصور کیا گیا امریکی سیول وار سے لے کر انیس سو ساٹھ تک حبشی اگرچہ امریکن ہو چکے تھے مگر ان کی حصیت ہندوستان کے دلت اور شدروں جیسی تھی یہاں تک کہ ان کی آبادیاں گھر چرچ سکول دکانوں کے کاؤنٹر ہوتل یہاں تک کہ واش روم گوری رنگت والوں سے الہدہ تھے نسل پرستی کا یہ عالم تھا کہ گوری رنگت کی غلب عبادی میں ان کی نسل کشی کو ایک کھیل بنا رکھا تھا باترین اور شربناک نسل پرستی کے علمبرداروں نے بقاعدہ گروپ بنا رکھے تھے جن کا مشغلہ سیاہ رنگ کی حبشی برادری کا قتل عام کرنا تھا نسل کشی کرنا اور ان کے گھروں کو جلا دینا تھا اس میں سر فہرست کونک اکس کلین یا کے 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 اور اس کی زیلی تنظیم بلیک لیجن تھی یہ کہانی ہے ایک عادی مجرم جیب کترے ریپسٹ بیڈ بوائے کی جو نسل پرستی کے توفان کو چیرتا ہوا عالمی رہنما بنا اور اللہ نے اس کو خدایت بکشی ملکم ایکس بلا شباہ جدید تاریخ میں اسلامی دنیا کے عظیم ہیرو اور سیاہ فاموں کی ازادی کا ایک استعارہ ہے اس نے آنے والی کئی نسلوں پر اپنا اثر چھوڑا وہ ایک گینگسٹر سے مبلغ بلا کا مقرر اور انقلابی بن کر سامنے آیا ملکم ایکس کی اس لازوال داستان کا آغاز 1925 میں امریکی ریاست نبراسکا میں اس کی پیدائش سے ہوا اس کے والد ارلن لویس لٹل پین ایفریکن ایکٹیویسٹ مارکس گریوری کے پیروکار تھے شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا گرانہ باترین تاثب کے نشانے پر تھا کوکک شکلان نے اس کا گھر جلا دیا جب اس کی عمر چار سال تھی تو اس کی فیملی مشیگن ہجرت کر گئی جہاں کیکے کی زیلی تنظیم بلیک لیجن انہیں مسلسل دمکیاں دے رہے تھے پھر گورے نسل پرستوں نے اس کے چار چچا قتل کر دیئے چھ سال کی عمر میں اس کے باپ کو ایک مبینہ ٹریفک حادثے میں قتل کر دیا گیا یہ واقعہ اس کی ماں کی نظر میں اس کے خاندان کا پانچواں قتل تھا یتیم ملکم ایکس ابھی تیرہ سال کا تھا کہ اس کی ماں ذہنی توازن کھو بیٹھی اور یوں وہ بے آسرا ہو گیا ملکم ایکس ایک انتہائی ذہین طالب علم تھا مگر اس کو سکول سے نکال دیا گیا کیونکہ اس کے ایک گورے استاد کی نظر میں یہ نامناسب تھا کہ ایک حبشی وکیل بننے کا خواہش مند ہو مشیگن اور بوسٹن میں چند سال گزارنے کے بعد وہ ہارلم چلا گیا وہ اٹھارہ سال کی عمر تک جوے ڈکیتی اور منشیات فروشی میں قدم رکھ چکا تھا اکیس سال کی عمر میں اپنے انہی جرائم کی پاداش میں اسے آٹھ سال کی قید کی سزا سنا دی گئی یہاں شارلز ٹاؤن سٹیٹ پریزن کی قید اس کی زندگی بدلنے والی تھی اسے جیل میں خاندان کے لوگوں کے حطوط ملنے لگے جس میں نیشن آف اسلام اور اس کے لیڈر آلی جا محمد کا ذکر تھا دراصل نیشن آف اسلام سیاہ فارم امریکی لوگوں کی ایک ایسی تنظیم تھی جو سیاہ فارم کی ازادی کی علم بردار تھی اور گوری رنگت کی جوٹھی برطری کی باغی دراصل آلی جا محمد نے گوری رنگت کی برطری کو چیلنج کر رکھا تھا وہ نسل پرستی کے خلاف ایک آواز بن کر سامنے آیا تھا جس کا خیال تھا کہ سیاہ فارم ہی اس دنیا کے حقیقی باشندے اور وارث تھے شروع شروع میں ملکم ایکس کسی بھی مذہب سے بیزار تھا اس نے مسلسل کتب کا مطالعہ کیا اور بقائدگی سے آلی جا محمد کو خطوط لکھنے شروع کر دیئے آلی جا محمد نے اپنے پیروکاروں کو پیغام دے رکھا تھا کہ وہ اپنے پیدائشی نام بدل دیں کیونکہ دراصل وہ غلاموں کے نام تھے جو ان کے آقاؤں نے انہیں دے رکھے تھے اسی سوچ کے پیش نظر ملکم لٹل ملکم ایکس بنا جیل سے رہائی کے بعد اسی سال ملکم ایکس نے آلی جا محمد سے ملاقات کی آلی جا محمد نے اسے نیشن آف اسلام کے ایک ٹیمپل نمبر ایک میں بطور اسسسٹنٹ منسٹر تائنات کر دیا یہاں یہ بات کہنا انتہائی اہم ہے کہ دراصل ملکم ایکس آسمان سے گرا تھا اور خجور میں اٹک چکا تھا نیشن آف اسلام ایک بد کیدہ گروہ تھا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا اس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے بہرحال ملکم ایکس کی شولہ بیانی جذبات کی روانی اور دلیلوں نے نیشن آف اسلام کو چار چاند لگا دیئے تھے اس نے ٹیمپل اور ماننے والوں کی ایک کتار لگا دی تھی بوسٹن اور فلوڈیلفیا میں بارہ نئے ٹیمپل کھول دیئے بلاخر وہ ہارلم میں ٹیمپل کا سربراہ مقرر ہوا اور سیاہ فارم جوگ در جوگ اس کے گروہ میں شامل ہونے لگے ایف بی آئے کو کھٹکا لگا اور اس کی بڑتی مقبولیت کی وجہ سے وہ ملکم ایکس کی جاسوسی کرنے لگی اس کی مقبولیت انیس سو ستاون میں اس فقط آسمان کو چھونے لگی جب وہ ایک پولیس سٹیشن میں نیشن آف اسلام کے کارکنوں پر این وائی پی ڈی کے تشدد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے پہنچا تو پولیس سٹیشن کے باہر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں چار ہزار سے زائد پیروکاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور صورت اخوال کنٹرول سے باہر محسوس ہونے لگی اس چونکار دینے والے واقعہ کے ایک ہفتے کے اندر این وائی پی ڈی نے اسے اپنی تحویل اور سرولنس میں لے لیا اور نیشن آف اسلام کو مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگا انیس سو اٹھاون میں ملکم ایکس نے بیٹی نامی ایک خاتون سے شادی کی جس سے اس کی چھے بیٹیوں کی پیدائش ہوئی ملکم ایکس کی شہرت تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر مسلسل کوریج نے اسے عالمی شخصیت بنا دیا تھا ملکم ایکس سیول رائٹ مومیٹس پر کھل کر تنقید کرتا اور انہیں دوکھے کا نام دیتا اس کی بے پناہ مقبولیت اس کی اپنی ذات کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی اس کی ذاتی پذرائی جو علیجہ محمد سے بھی بڑھ چکی تھی اس کے لیے توفان پیدا کرنے والی تھی پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کی زندگی نے ایک اور مور لیا پولیس نے لاس انجلس میں بے وجہ نیشن آف اسلام کی مسجد پر حلہ بول دیا اور بہت سے لوگ زہمی ہوئے ایک زہمی فالج کا شکار ہو گیا اور دوسرا جان کی بازی ہار گیا مگر پولیس کے اس غیر قانونی فیل پر کسی اہلکار کے خلاف مقدمہ تک درجنا ہوا ملکم ایکس کے جملے روایتی تندو تیزی سے آگے بڑھنے لگے مگر ملکم ایکس کو سب سے زیادہ حیرانگی آلی جا محمد کی پورا سرار خموشی پر ہوئی یہاں تک کہ اس نے کوئی رد عمل نہ دیا الٹا وہ ملکم ایکس کے دیگر سیول رائٹ مومنٹس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر اتراز کرنے لگا اس کو ملکم ایکس کے سیاہ فام سیاستدانوں اور دیگر مذاہب کے نسل پرستی کے مخالفین کے ساتھ ملنے پر بھی اتراز تھا پھر امریکی تاریخ کا ایک سیاہ دن آن پہنچا صدر کینیڈی کے قتل پر ملکم ایکس کے رد عمل کی وجہ سے اسے نوے دن کی زبابندی کا سامنا کرنا پڑا ملکم ایکس نیشن آف اسلام کی اصلیت جان چکنے کے بعد بقاعدہ طور پر اس سے الہدہ ہو گیا اس نے کھل کر دوسرے سیول رائٹ مومنٹ کے لیڈران کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس سے علی جا محمد نے اسے برسوں سے روک رکھا تھا پھر ملکم ایکس نے تنگ آ کر دنیا کو علی جا محمد کی خوفناک حقیقت کے بارے میں یہ بتایا ملکم اگس کی حقیقت موں گیا باست خواہش کو حقیقت مجھے اور چیز مہین جا وهو محمد صاحب محمد صاحب 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 unگ وہاں محمد صاحب شعرت مجھے اطلاقا کی اطلاقا کیا پھر ملکم ایکس اس خجور سے جان چھڑا کر زمین پر آن پہنچا جس پر وہ آسمان سے گرنے کے بعد مسلسل لٹک رہا تھا اور اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا وہ بقائدہ راسح العقیدہ مسلمان بن گیا اس نے ایک مسلم مسجد کی بنیاد رکھی اور ایک اسلامی تنظیم بنائی جس کا نام ایفرو امریکن یونٹی گروپ تھا جس کا مقصد افریقی امریکیوں کی فلاح و بہبود تھا اب اس کی رائے مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بھی نرم ہو چکی تھی اسی سال وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سفر یعنی حج کے لیے روانہ ہوا یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے ملکم ایکس کے دل و جان کو منور کر دیا اب ملکم ایکس یارنگ کے لوگوں اور مسلمانوں کا ایک ہیرو بن چکا تھا ایکسی بید جس کی فلا چکا تھا اور انسی بید جس کی فلا پہل اچسپ ملکم انا مسلمان جمحیت جس کی فلا پہل چکا تھا ایسی بید جس الفلا ملکم کمی بید شد چکی تفیر بہد دیگر ایسی بید جس کی فلا پہل اچسپ ملکمکہ اس نے برعظم افریقہ کے دو دورے کیے جہاں اس نے تمام افریقہ کے ریڈیو اور ٹیلی ویزن سے خطابات کیے اور انٹرویو دیئے اس نے کاہرہ میں دوسری افریقی اتحاد کانفرنس میں شرکت کی جہاں اس کی ملاقات بڑے بڑے افریقی رہنماؤں جیسا کہ قوام میں جمال عبدالناصر وغیرہ سے ہوئی وہ پہلا افرو امریکن لیڈر تھا جو فیڈرل کاسٹرو سے ملا اسی طرح وہ پہلا امریکی لیڈر تھا جس نے آزاد فلسطین کے لیڈروں سے ملاقات کی اور اسی نے بلیک پلسٹینین سالیڈریٹی کی بنیاد رکھی پھر اس نے بلیک پینثر پارٹی کے رہنماؤں اور دوسرے فلسطینی حمایتی سیاہ فام تحریکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ راسخ العقیدہ اسلام قبول کرنے کے بعد ملکم ایکس کے نظریات، تیگر اصلاحات، پسند اور نسل پرستی کے باغیوں کے بارے میں بدل گئے وہ نیشن آف اسلام کے شدت پسند خیالات سے باہر آ چکا تھا مگر اب بھی وہ ایک کٹر سیاہ پرست لیڈر تھا جس میں کٹر سیاہ پچانتی پرستی کٹر سیاہ کٹر سویگ کو تحب کرنے کے لیڈر this experience نے آپ کو تحب پورشت کرنے کے لیڈر تھے جس میں نمکتا ہے کہ جس میں اطلاق کرنے کا درمیان تحبہ کرنے کا تحبہ کرنے کا ملکم یہ ایریک میکنم ملکم احسر لیڈر ایریک اور مہتا ہے اس کی سابقا جماعت یعنی نیشن آف اسلام نامی گمراہ تنظیم کو ملکم ایکس بے حد کھٹکتا تھا خاص طور پر جس طرح سے اس نے آلی جا محمد کی بد کرداریوں کا پردہ چاک کیا تھا اب اس کی فیملی کو مسلسل دمکیاں مل رہی تھیں اس کی کار کو بم دماغے سے اڑا دیا گیا مگر وہ کسی طرح سے بچ نکلا ایف بی آئی کے بعد میں منظر عام پر آنے والے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیشن آف اسلام کسی بھی طرح اسے قتل کرنا چاہتی تھی پھر اس کا گھر جلا دیا گیا پھر اکتیس فروری انیس سو پینسٹھ کا سیاہ دن آن پہنچا ملکم ایکس آرگنیزیشن آف ایفرو امریکن کے جلسے سے خطاب کیلئے جلسہ گا پہنچا تو نیشن آف اسلام کے تین گندوں نے اکیس گولیاں ملکم ایکس کے سینے میں اتار دیں نیشن آف اسلام کے تین میمبران کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزا بھی دلوائی گئی مگر اصل سوال آج بھی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے کہ شہادت کے دنوں میں اس کی سرویلنس یا نگرانی نیوائی پی ڈی اور ایف بی آئی کر رہے تھے نیشن آف اسلام کے ارادے بھی کسی سے ڈکے چھپے نہ تھے کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ادارے اس جرم میں برابر شریک تو نہیں جو بھی ہوا ملکم اے کی لیگیسی آج بھی ہپ ہپ میوزک سے لے کر فلم آپ بیٹی اور کتب تک محفوظ ہے ایلکس ہیلی کی مدد سے لکھی جانے والی اس کی آٹو بائیگرافی بیسنی صدی کی سب سے مقبول ترین ٹاپ ٹین کتابوں میں سے ایک ہے